آج ہماری ویڈیو کل اپلوڈ ہوئی ہے یوکرین کے اوپر یہ دونوں پرنونسیشن درست ہیں یوکرین بھی بولا جاتا ہے یوکرائن بھی اردو میں بول لیتے ہیں بل وہ اس کی جو ٹرو پرنونسیشن ہے وہ اس کے درمیان میں کر کے رشیہ نے جو اس کے اوپر ٹڑھائی کی ہے اور اس کے حوالے سے جو میرا موقف سامنے ہے کتنے پڑے لکھے لوگ جو ہیں یورپ میں امریکہ میں آج انہوں نے ہماری اکیڈمی میں میسیجز بھیجے کالز کی کہ علی بھائی نے بڑے پوزیٹیف بنداز میں اس موقف کو دنیا کے سامنے رکھا ہے اس طرح باقی علماء کیوں نہیں کر رہے باقی علماء میرے بھائی کیسے کر رہے وہ اس خول سے بار ہی نہیں آئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی جنگوں کے پیچھے بیسیز کیا تھی انہوں نے تو خود سب کچھ تلوار کے زور پر حاصل کیا ہوا ہے اسی طریقے سے بال لوگ جو انٹرنیشنل ڈیپلومیسی سمجھ رہے ہیں اس معاملے میں اور ریشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا جی وہ ریشیا کو یوز کر کے اب ہم نے امریکہ کو توڑ دینا ہے یورپ کے ساتھ یہ کر دینا ہے اور اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی چینلز بھی عجیب و غریب خبریں چلا رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں ایک دن کے اندر تھرٹی پرسنٹ کرنسی گر گئی ہے ریشیا کی ایک دن کے اندر یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ہم رات کو سوئیں آج کل ایک سو چھتر پی چھتر پی ڈالر ہے اور صبح اٹھیں اور ڈھائی زور پی کا ڈالر ہوا ہو اور پھر ہمارے پرائم نیسٹر صاحب ہمارے ریاستی ادارے میں یہ بتا رہے ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری پولیسی بہت اچھی ہے تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے تو اب پیوٹن کی عوام تو خود احتجاج کر رہی ہے ان کو نظر آ گیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا دہر ہے یہ دنیا کوئیزسٹ اب گلوبل ویلیج بن چکی ہے یہ مار دھاڑ کے اب معاملات کو آپ اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے اس کا انجام قتل و غارت ہوگا دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ایٹم ہم چلا دیں خود بھی مرج ہیں دوسروں کو بھی مار دیں یہ چیز ہوتی تو اللہ کے نبی دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رشد کو ہدایت کو گمراہی سے اللہ کر کے بتا دی ہے جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے جس کی مرضی ہے نہیں کرے تو ہم پہلے امریکہ کے ساتھی بنے اس کرزرٹ ہم نے بغت لیا امریکہ تو چلا گیا رشیہ کی وار کے بعد رشیہ کی ٹکڑے ہو گئے ہمیں کیا ملا وہ آپ کے سامنے ہماری نیشن کے منٹل موڈلز ہی بدل گئے دہشتگردی ملی ہمیں ایکسٹریمیزم ملا جو آج تک ہم بغت رہے اور آج وہ ہمارے ادارے جن کی زیر سرپرستی سب کچھ ہوا وہ اپنے بڑوں کی مافیاں چھپے چھپے انداز میں کبھی پرائم منسٹر صاحب کے مو سے منگواتے ہیں کہ جی ہم اپنی پولیسیز پہ جو ہے وہ شرمنہ ہے جو پہلے ہم نے کی خود نہیں سامنے آ رہے اب میں ان ساروں اداروں کے سربراہوں سے پرائم منسٹر سے اپنے بڑوں سے ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے یہ وہی غلطی اب آپ رشیہ کا ساتھ امریکہ اور یورپ کے اگینس دے کے نہ دورائیے گا ہماری اکانومی اس وقت انہی لوگوں کے ساتھ جڑی بھی ہے اور یہ کوئی حق کا ساتھ نہیں ہے جو آپ دینے چاہ رہے ہیں رشیہ کتنا ہمارا ہم درد ہے ہمیں پتا ہے آج اس کے پاس زمینی حقائق بدلیں ادروائز یہ رشیہ ہی تھا نا جس نے ہمیں جھوکا ہے امریکہ کی اس جنگ کے اندر ظاہرہ رشیہ نہ افغانستان آتا تو ہم بھی اپنی جان بچانے کے لیے نہ لڑتے تو آج ہم اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ہمیں تو جنگوں کے خلاف ہونا چاہیے تو خدا کے لیے اب اس طرح کی آپ چیزوں سے باہر نکلیں ہم یہاں بیٹھ کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ رہے کہ انسانیت کے اوپر کیا گزر رہی ہے انسان کیا سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کے پلاننگ کر لینا اس طرح چیزیں کر لینا گراؤنڈ ریلٹیز اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے اور آج تک معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں نے جتنا بھی ویژن یعنی اس زمانے میں ہمیں سمجھایا آٹھ سے چالیس سال پہلے کہ جی نہیں آپ کو نہیں پتا کس میں سے یہ ہمارا فائدہ ہوگا تو کیا فائدہ ہوا آپ کے سامنے افغانستان کی سوچتے ہیں پھر آٹھ سے بیس سال پہلے ہمارے بڑوں نے جو سوچا جی آپ کو نہیں پتا جی امریکہ کا ساتھ دے کے طالبان کو کچلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا آٹھ وہ ہمارے سامنے تو یہ دو بڑی بڑی غلطیاں تو ان چالیس سالوں میں کر چکے ہیں اب ہم نے اور کتنی غلطیاں کرنی ہے میرے خیال میں آپ جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کوئی کوئی تیسری بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں خدا کے لیے ان جنگوں کی مخالفت کریں انسانیت کو اس عذاب سے جان چھڑائیں اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں ہمیں تو اسلام نے حکم دیا جس نے ایک جان کو بھی نہ حق قتل کیا پوری انسانیت کا قاتل ہے سورہ المائدہ کی آید نمبر 32 اور جس نے ایک جان کو بھی نہ حق کی جان بچائی چاہے ہو انسان مسلمان نہیں ایک انسان کی تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا ہمارے قریبی دوست ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی امید ہے آج ہمارا انگلیش صاحب ٹائٹل کا کام وہ کمپلیٹ کر کے بھیج دیں گے ایک دو دن کے اندر یہ ویڈیو ہماری جو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے رشیہ زوار اگینسٹ یوکرین اور لوجک بہائنڈ جہاد ان اسلام یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اردو میں اسی کے نیچے ہم سب ٹائٹل انگلیش کا ایڈ کر دیں گے یعنی ویڈیو نئے سرے سے اپلوڈ نہیں ہوگی اسی ویڈیو میں ہم ایڈ کر دیں گے سب ٹائٹل جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس یورپ میں امریکہ میں رشیہ میں ملیشیا میں اسٹریلیا میں بیٹھے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جب وہ انگلیس سب ٹائٹل اس میں ایڈ ہو جائے تو آپ ایون اپنے نان مسلم لوگ جو اردو نہیں سمجھتے انگلیس جانتے ہیں چونکہ یورسل لینگویج ہے اس وقت دنیا میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہماری جنگ جنریشن انگلیس سمجھتی ہے اور انگلیس میں بات دوسرے لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے تو وہ سب کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کریں آلموسٹ اسلام کی ٹرو پکچر جہاد کی قتال کی انسانیت کی قدر کی یہ ساری چیزیں میں نے اس میں قبر کی اور وہ فلمدی گفتگو ہے اور اللہ کا شکر ہے میں جب بھی ایسے موضوعات پہ بولتا ہوں میں نے یعنی میں اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہوں کہ زبان پہ حق جاری کریں کونسیپ میرے ذہن میں ہوتا ہے لیکن اس وقت میں الفاظ یعنی میرے ذہن میں کہاں سے آ رہے میں نے کوئی پلان نہیں کی ہوتا ہے مثلا اسی لیکچر کے اندر جو میرے دماغ میں یعنی وہ بات حالانکہ قرآن میں تو پہلے موجود تھی کبھی میرا دماغ اس طرف گئے ہی نہیں وہ کسنا چلا گیا تین چار دن پہلے ہم مغرب کی نماز کے اندر یہ انہی آیات سے گزر رہتے ہیں سورہ توبہ کے آیت نمبر نائٹی ٹو کہ نبی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھی اور جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں کوئی سواری میرے پاس موجود نہیں سازو سمان نہیں کہ میں تبوک پہ رومن امپیر کے خلاف تمہیں لے کے جا سکوں تو نبی تم دیکھو گے کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلڑتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسووں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے مارے کہ وہ اللہ کی راہ میں آپ کچھ خرچ نہیں کر سکتے اپنی جان نہیں دے سکتے اور نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا میں تمہیں کہاں سے ریسورسز دوں ریسورسز ہے ہی نہیں تھے اتنے اور یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا یا بعض لوگ ہمیں یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ جناب خیر ہے جی ایمان کی طاقت سے سب کچھ چل سکتا ہے ایمان کی طاقت سے صرف چلتا ہوتا تو نبی اسلام بغیر ریسورسز کے ان لوگوں کو ساتھ دے جاتے ہیں خدا کے لیے کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں اس دنیا میں تو ویسے لوگ آپ کا مزاق اڑائیں گے اور قرآن و سنت میں تو ویسے آپ کی کوئی جائش نہیں وہاں میں مزاق اڑانے کے لیے آپ کا تیار بیٹا ہوں تو وہ ویڈیو انشاءاللہ سب ٹائٹل میں ایک آدھ دن کے اندھر آ جائے گی انشاءاللہ سب لوگوں کو شیئر کریں وہ یونورسل ویڈیو ہے اور وہ صدا بہار ویڈیو ہے جب کبھی بھی یہ مسئلے اٹھیں گے آپ یہ مسئلے چلتے رہنے ہیں کم از کم مسلمانوں کو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس طرح کی جنگوں کا کہ پرائے جو ہے وہ شادی میں عبداللہ دیوانہ خام خواہ دو بار بھگت نہیں چکے سب سے پہلے ہم چالیس سال پہلے ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ بھگتے ہیں اور دوسرے ڈکٹیٹر کے کہنے پہ بیس سال پہلے بھگتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے موجودہ پرائے مینسٹر ہیں ان کو تو یہ ساری باتیں سمجھ ہیں میں حران ہوں کہ ان جیسا سمجھدار بندہ جو خود ان ساری چیزوں کا مخالف رہا ہے تو وہ مطلب کس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے دو دفعہ ہم ڈسے جا چکے ہیں پہلے رشیہ کی وار جو امریکہ کے اگینسٹ جو افغانستان میں ہم نے طالبان کا اس وقت ساتھ دیا اور اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملا اور بعد میں امریکہ کا جب ساتھ دیا ہے طالبان کے اخلاق تو اس کا کیا ظلم ملا اب یہ پھر ہم نے جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی گردن کٹوانی ہے تو یہ چند باتیں ضروری تھی اور پھر ہمیں لوگ باشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو ورڈ پولٹیکس کا نہیں پتا میرے بھائی ہمیں اللہ کے فضل سے ورڈ پولٹیکس کا آپ کے بڑوں سے بہت زیادہ پتا ہے اور آپ کے بڑوں کے جو کارنامے ہیں نا پچھلے چالیس سالوں میں جو آج ہم نے بھگتے ہیں کہ آج ہم غریب ترین نیشن ہیں دنیا کی اس کے بعد بھی آپ ہمیں باشن دیں گے اللہ کا خوف کرے ان احمقوں کی دنیا سے باہر نکلیں ہم آپ کے بڑوں سے زیادہ پڑے لکھیں اللہ کے فضل سے ہم عام سٹوڈنٹس نہیں تھے کہ ایف اے بی اے کر کے تو کسی دارے میں بھرتی ہو کے تو کرتے کرتے اوپر پہنچ کے میرے بھائی شائننگ سٹوڈنٹ تھے ٹوپرز میرے ہیں میکینیکل نے جین نہیں کیا آنرز کے ساتھ نا آپ کے بڑے ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں نا ان کے پاس ہم سے زیادہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا علم ہے اور اللہ کے فضل سے جو دنیا کو سمجھنے کا معاملہ ہے معاملہ فہمی بھی وہ ان کے کیے بھی کرتو تو ہم بھگت رہے ہیں اور ہم جو مشورے اس وقت دیتے تھے آپ سب لوگ وہی مشورے لے کے چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت زیادہ سمجھے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ تقبر کے طور پر میں بات نہیں کر رہا یہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا جی نیکسٹ